اعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کروڑوں لاکھوں ہزاروں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر میں اپنے تمام دیکھنے والے چانے والے پیار کرنے والے اور بیرون ممارک بسنے والے تمام شوکی نظرات اور اسی طرح تمام اہل کراچی کے جتنے بھی شوکی نظرات ہیں ان کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں دوستو میں آج صبح سعاد آجی محمد یوسف صاحب آپ کراچی ان کے شاگرد خاص میر آصف بھائی جن کا تعلق گولی مارک کراچی کے علاقہ سے ہے ان کی خصوصی دعوت پر آج انہوں نے مجھے ناشتے پر مدعو کیا تھا میں ان کے کلاب کے تمام عدداران کا اور خصوصی طور پر گولی مارک سے تعلقنے والے جتنے بھی شوک ہیں ان کا انتائی مشکور ہوں کہ انہوں نے لالا جی کو بڑی عزت اور اعترام دیا استاد عبدالباسد بھائی جی ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں تو دوستو میں نے پہلے بھی انٹرو کے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ شروع سے یہ وہ باتیں ہیں کہ آپ کرنی ضروری ہو گئی ہیں کہ جب شروع سے میں نے آپ کے فن کے حوالے سے کراچی میں قدم رکھا تو اس کے بعد جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ کبوتر اور بلوچ جو ہے یہ دو دوں باتیں لازم و ملزوم ہیں تو دوستو اس کمیونٹی نے بلوچ بڑا کی اگر میں بات کروں لیاری کی بات کروں بولی مارس سے پہلے بھی میں آ چکا ہوں ان تمام دوستوں نے انتائی خلوص پیار محبت اور آج ایک دوست ہمارے ہم میں نہیں ہے بھٹو جان بھائی اللہ پاک اس کی قبر انور پر کروڑا رخمتوں کا نظور کرے اور اس کی اولاد کی اللہ پاک اپنی نگانی کریں تو دوستو اس کمیونٹی نے مجھے بہت زیادہ پیار دیا اور میری کوشش سے ہی ہے کہ میں جب بھی یہ آیا ہوں آپ نے دیکھا کہ جانگی روڈ بھی میں گیا ہوں اور سوسی طور پر وہاں سے اپنے بزرگ جو ساتھ تھے ہمارے استاد نسیم بلوچ صاحب مرہوم انہوں نے مجھے بڑا پیار دیا میں ان کے ہاں بھی جاتا ہوں غفار بھائی آج وہاں سے نمائندگی بھی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ اس میپل میں موجود بھی ہیں تو دوستو میں نے جب اپنے دفتر باسد بھائی کے بلیہ ٹاؤن والے دفتر سے میں نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا تو میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ جاتے جاتے کراچی سے آپ کو انشاءاللہ ایک بہترین شوک کرواؤں گا تو آسر بھائی میں اٹھوں گا یہ بھائی یہ علی اطول لاغر بچکن سے میرے ساتھ تھے یہ علی بھائی کیا رہے ہیں آپ کے بھائی دیکھ لیں اللہ جی آپ یاد کرتے تھے ہمیں لالہ جی آپ کے پاس حاضر ہیں اور سنائیں آپ ٹھیک ہیں شوک کیسا جا رہے ہیں تو پیر بھائی سے کم سے آپ کے ٹھیک ہیں حمیر صاحب سے میرا بچکنی سے آنے چاہتا ہے بچکنی میں ایٹی شاہت ہے ہم لوگ ایٹی جیوہ شہوک کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر عبدی شاہت ہے اچھا اچھا تو یہ آپ کے آت میں کبوتر بھی ہیں ماشاءاللہ تو آئیے دو آسر بھائی اسلام علیکم کیا حال چلیں آسر بھائی میں آسر بھائی ایک دفعہ پھر انشاءاللہ تمام بلوچ کمیونٹی کا آپ کے اس میں شہت پہ کھڑے ہوکے میں ان کا انتائی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ آزوال محبتوں سے مجھے کراچی سے رخصت کیا اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیسے تلق ہیں کہ اگر دنیاوی یہ معاملات رہے نہ رہے انشاءاللہ لالہ جی کی یہ تلق ان دوستوں سے قائم رہیں گے انشاءاللہ تو آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں آپ شکر اللہ کے حسان اور ہمیں یہ اطلاع بھائی ہمیں آپ آئے بھائی باتیں ہمارے پر ہمیں اور سوق میں مزا آئے گا بھی اور بھائی عبدالغفار بلوچ بھی آئے ہمارے بھائی تو دوستو بلوچ بڑا سہی آپ دیکھ رہے ہیں بھٹو بھائی کے بڑے ذریعہ ساتھی اسی طرح وہاں سے اگر میں بات کروں استاد مولا باکشہ شبیر بھائی ہیں استاد نصیم عمن بلوچ سے وزیر بھائی ہیں اور بھی بہت سارے دوست ہے باپ میں تمام دوستوں نے بڑا پیار دیا غفار بھئی اللہ کا غرام ہے دیکھنے آپ کے لالا جی انشاءاللہ آج آپ کو میں نے میرا سوادہ تھا کہ لالا جی جاتے جاتے آپ سے ضرور ملیں گے تو بھٹو بھائی بھٹو کے کے حال ہیں ٹھیک ہیں اللہ کا شکر اللہ پاک انہیں اپنی امان میں رکھے تو آئیے دوستو یہ سب سے پہلے تو آپ کو آسو بھائی تو آسو بھائی یہ جو آپ نے کبوتر اپنے ہاتھ میں ہوا ہوگا ہے یہ کہاں سے یہ آپ اس کی بیسک کیا ہے یہ آجی صاحب سے ملیں آپ کو یہ کبوتر یہ آجی صاحب کے نہیں ہے آجی صاحب والے کبوتر چلیں وہ بعد میں رکھانا ٹھیک ہے یہ کبوتر میرے اپنے گھر کے یہ آپ کے گھر کے ہیں یہ کتنا عرصہ سے آپ کے پاس ہے یہ کبوتر اس کو تقریبا سات اٹھ سات کس صنف میں ہے یہ کیا سمجھتے ہیں آپ اس کو جس طرح ہم کہہ رہے ہیں ٹیڈی گولڈن ڈوم سرے پلان ہم تو یہ بھوچ کہتے ہیں امبالے والے کبوتروں سے بنے ہوئی چیڈ آرہے ہے اس پہ یہ اس کے چونچ کا سپیتی آرہ ہے یہ کبوتروں میں امبالہ والوں کا کراس ہے تو دوست میرا آسف بھائی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو کبوتر ان کے آت میں ہے یہ امبالہ کبوتروں کے کراس کے بنے ہوئی کبوتر ہیں آج دیکھائیں آسف بھائی یہ پرلا 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 اس کی آنکھ دکھائیں آسف بھائی ذرا تو یہ امبالے والے کراس کبوتر دوستو ادھر کریں اس طرف اس کبوتر کے اگر آپ آنکھ دیکھیں میں سمجھ دا ہوں یہ چیزیں جو ہوتی ہیں آپ کے دیکھنے والی ہوتی ہیں آپ کی رہنمائی ہوتی ہے آسف بھائی یہ بتا رہے ہیں ادھر آسف بھائی میری طرف آسف بھائی تو آسف بھائی کہ آپ یہ کوئی ریزلٹ ہے آپ نے کبھی ان کو اڑھایا بھی ہے ان کبوتر کو لے اس کے پچے بھی ماللہ میرے پاس ہو رہے ہے اس کو دو تین ماللیو کے فائٹ اچھ کی ان کے ساتھ بھی ریزلٹ اچھ ہے گرمی دو وجہ تین وجہ مضبوطی ان کبوتر میں بہت دی ایک دفعہ پھر دکھائیں اس کبوتر کو دو سو اس کبوتر کا کعب اگر کلر دیکھیں تو اس کے گلے میں آپ کو جو ہے گرین نیک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اس ی طرح وائیڈ دو میں مضبوطی مضبوطی دو ایک آپ ایک آنکھ دکھائیں یا پکڑ کے دکھائیں اس کیا مجھو اس کے پنجے دکھائیں آتا بھائی مجھو مجھو آپ مجھو آپ مجھو مجھو چاہی میں کیا کھول ہے اس درست یہ اڑائی ہے یہ اس مجھو یہ ان وہ پیچھ مجھو یہ مجھو اس مجھو آپ آنکھ دیکھیں اس کی آنکھ پہ آپ زیادہ ابری ہوئی ہے باہر کی طرف اس کی آنکھ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے یہ کم کبوتوں میں یہ چیز دیکھیں میں نے جانا تک کہ آپ شاید ہو سکتا ہے کہ میں غلط بھی ہوں مگر بہت کم کبوتوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ ان کی جو آنکھ کا ڈھیلہ جو ہوتا ہے اندر والا یہ باہر کی طرف جو ہے زیادہ نمائے ابرا ہوا ہے یہ اگر آپ چھوڑ دیں یہ اگر آپ دیکھیں تو اس کی آنکھ جو ہے وہ بہر کی طرف زیادہ مائے آپ کو نظر آئی تو آسو بھائی اس کے بھی آپ اس بریڈ سے بھی آپ آگے بچے اڑا رہے ہیں اس کے جی 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 اڑا رہا ہے رکھ کے ہوئے بھی یہ کراس کر کے اور سیالکوٹیوں کے ساتھ میں یہ کیوں آپ اس نے یہ پیوٹر ہے ان میں اڑاں بہت پیر راڑ پیر جا رہی ہے کراس کر کے تو ان کی پرواز کو آپ نے تھوڑا سا منیمائز کیا سلو کیا تو یہ ایک اور کبوتر دوستو یہ غفار بھی بھی ہمارے پاس کھڑے ہیں دکھائیں یہ دوستو یہ بھی اگر آپ اس کبوتر کو دیکھیں گے اس کی آنکھ کو دیکھیں گے انشاءاللہ یہ بھی ایک انٹیک چیز ہے پہلے آپ اس کا جنف میں ہے اس کی آنکھ پہ آپ اور کیجئے گا اس کی آنکھ میں آپ کو بڑی زیر تھا کہ انشاءاللہ دیکھوں گا تو آسکر بھئی یہ جو کبوتر آپ کے آنکھ میں ہے ابھی یہ کس سنف میں ہے اس کو کیا میں ہوں ہم لوگ بلوچ کہتے ہیں فکیر گل امبالا والا کپوتر اس میں دونوں کا میل ہے یہ میرے بڑی بھائی کے کپوتر تھے جو دوہزار ایک میں میں گوادر چلا گیا تو دوست کے پاس میں نے رکھتے ہوئے تھے ان میں سے یہ کپوتر بچا تھا پھر میں نے اس سے بھی لیا اس کا بھی دیکھنا چونج کے نیچے پھر سپیتی آگیا جو آگئے سپیت آنکھ پلیس کا دیکھ لیں ٹل چھوٹا سا ہے تو دوستو یہ فکیر گل اور امبالے والوں کے کمبائنڈ جو ایک سٹپ ہے وہ آپ کو دکھائی آ رہی ہے اس کی آنکھ پہ آپ غور کریں ذرا پھبنا یا شکیر زندگی پھبنا پھرے یہ پنجھے دیکھیں دوستو اس کے ناکن کے پنجھے جو ہیں کالے اور لمبے ناکن ہیں اس کے اپنا پو بھی توڑ دیتے ہیں ایک دفعہ پھر دیکھائیں جی ممید بھائی یہ بڑی بہت دوستو میں سمجھتا ہوں کہ باقی تو سٹف آپ دیکھتے ہیں پنجاب سے گولڈن ٹیڈی کمگر سیالکوٹی بٹیرے جتنے بھی نسلیں ہیں تو یہ کراچی سے بلوچ جو میں خصوصی طور پر ان کے پاس انڈیز سے آئی ہوئی کچھ کا ندیمی نسلیں جن کو آگے مارڈیفکیشن بھی کی گئی ان کے ساتھ جیسا کہ آپ یہ کبھتر دیکھ رہے ہیں کہ یہ میر آسف بھائی بتا رہے ہیں کہ یہ امبالے والے وہ جو سرے کبھتر ہوتے ہیں میں نے دیکھے ہیں وہ کبھتر اور اسی طرح فقیر گلگو بھوتروں کا یہ کراس ہے اور کوئی کبھتر آسف بھائی اور ہے کوئی کبھتر تو دوستو یہ سارا سیٹ اپ ہے آئیں اتنی دیر تک کوئی دو چار کبھتر لاتے ہیں تو غفار بھائی کیا آلیں کوئی ٹیری شہری ہو رہی ہے اچھا 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 استاد مولا بخش کے کیا آلیں شبیر بھائی بھی ٹھیک ہیں وزیر بھائی بھی ٹھیک ہیں اور بھٹو بھائی کے گھر میں بھی خیر ہے تو آج کوشش کریں کہ دوستو انشاءاللہ وہاں جائیں تھوڑی دیر کے لیے کیونکہ ہنے جانا بھی ہے تو غفار بھائی آپ آندہ ٹورنمنٹوں میں پھر حصہ لے رہے ہیں اچھا اچھا تو دونوں کبھتروں کا شوق کر رہے ہیں آپ صرف قابلی کبھتروں کا شوق کر رہے ہیں تو دوستو یہ جتنے بھی بلوچ ہیں یہ سارا میر آصف بھائی کے آپ آمن کی گھر والی چھت کے اوپر موجود ہیں میں زیادہ اوپر نہیں جا سکوں گا کیونکہ جتنی سیڑیاں میں ان کی چھڑکیں آیا ہوں گزشتہ روز میں نے آجی یوسف صاحب تھے یہ اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے یہاں کراچی میں ایک فینسی برڈز کا جو رجان ہے یہ بہت زیادہ ہے آپ جہاں بھی جائیں گے کہ کبھتروں کے ساتھ ساتھ آپ کو ایسی چیزیں بھی دیکھنے کو ملیں گی یہ لوگ گھروں میں انہوں نے اس طرح کے جو فینسی پرندے ہیں وہ پار رکھے ہیں یہ سارے مجھے دیکھ کے جو ہے یہ اپنے اپنے کیجوں میں چلے گئے ہیں یہ ایک پیرٹ اسی درہا یہ دیکھیں یہ تو نہیں کھڑے رہے ہیں بھی تو یہ پورا ایک سیٹ اپ انہوں نے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت جو ہے ایک سیٹ اپ اپنے گھر کے اوپر انہوں نے بیٹھنے کے لیے بھی یہ ساتھ جو ہیں یہ فینسی برڈز کے کیج ہیں یہ کوئی ایک اور کبوتر لائے ہیں میر بھائی یہ کون سا کبوتر ہے یہ کبوتر تیڈی امبالہوں میں کراس ہے تو دوستو یہ تیڈی اور امبالے والوں کا یہ کراس کبوتر اس کو جھولا ہے ذرا یہ بھی آپ کے دیکھنے والی چیز ہے تیڈی کبوتروں کا اور امبالے والے کبوتروں کا جو ہے انہوں نے کراس امبالے والا کوئی پیور کبوتر ہے ویسے آپ کے پاس ادھر یہ دوستو ٹیڈی اور امبالے والوں کا کراس جو ہے یہ ایک چیز بڑی کامن ہے ان کبوتوں میں بار بار وہ دکھا رہے تھے کہ یہ چونچ کے نیچے جو ہے سفیدی آپ کو نظر آئے گی میر بھائی اس کی آنکھ دکھائیں ذرا پکڑ کے اس کی آنکھ دکھائیں ذرا پکڑ کے لائٹ پہ جائیں بس 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 یہاں تو دوستو یہ ٹیڈی اور امبالے والے جو کبوتر ہیں وہ بھی جونسرے ٹائپ کبوتر ہوتے ہیں ان کا یہ مکسر ہے یہ دیکھیں نظر آئے couldر یہ دیکھیں اگر آپ تو یہ کہہ رہے ہیں ہیں کہ یہ امبالے والے کبوتوں کی نشانی ہے یہ ٹیڈی کبوتر میں یہ کراس کبوتر اور ایک اور کبھوٹ بھی ان کے آس یہ امیر بھائی کس صنف سے ہے یہ کبھوٹر یہ کبھوٹ رامپوری کبھوٹوں کا کراس کبھوٹر جو ہے یہ آپ کو آسو بھائی دکھا رہے ہیں تھوڑا سا آسو بھائی درہا لائٹ بس دوپے نہ جائیں آپ ہُ�ADAS اور咸 کبھوٹ کبھوٹر کے高ی درفی نظر کبھوٹر کے بھائی دار جایی پوں گرOP خواهر ماما جی یہ فون لانا نظرم یہ فون دینا مجھے تو یہ آسف بھائی یہ جو کبوتر میں نے ابھی دوستوں کو دکھایا ہے یہ بھی کراس میں بنا ہوا ہے یہ میرا ایک دوست ہے سندھ میں اس نے میرے کو بچے دو گفتی ہے ان کا دو ماشاءاللہ ربن بہت آلہ انہیں بھی بچے نہیں چکتے ہوا اس پہ یہ نشانی چلال پتی آگیا ہے اس کو میرا تھوڑا سو جود پہلائیں یہیسے پہ لان پتی آگیا ہے اس کے آنکھیں دیکھیں ماشاءاللہ بہت آگیا ہے مضبوط بھی بہت ہے مزبوط بھی بہت ہے مزبوط بھی بہت ہے تو غفار بھائی موسم کیسا جا رہا ہے آج مجھے جو گرمی لگ رہی ہے بہت زیادہ کیا محسوس کر رہے ہیں آپ اپریل میں یہاں پھر گرمی زیادہ ہوگی چاہت سوچو یہی ہے کہ اب گرمی بڑھیں گی اب گرمی بڑھیں گی گرمی آگے مزید بڑھے گی مزید بڑھے گی مزید سے ایسا لگ رہا ہے لیکن یہاں جو لو چلتے وہ بہت خراب ہے جلتے کل جیسا موسم ہو رہا تھا کلتا ہوا چل رہا تھا تو یہ نقصان ہے تو بیت رہو تو دوستو یہ سائر سمندر کا پیواقعہ کراچی یہ شاید میں بھی یہاں بڑا عرصہ رہ کے گیا ہوں یہاں موسم جو ہے سردیاں تو بہت کم دیکھنے کو آتا ہے کہ کہیں سردیوں کے دنوں میں کوئٹا سے جو آوائیں چلتی ہیں تو شاید انہوں میں کچھ تھوڑی سی ورنہ مجھے یہ یاد ہے کسی طرح کہ سال کے بار ہمیں کراچی میں پنکھیں جو ہیں وہ بان نہیں ہوتے ہیں کسی طرح ہے نا گفار بھئی تو اس طفح مجھے گرمی کا پہلے بھی ہم آئے ہیں دوستو یہ بیراسو بھئی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا شیر بھلوچ کبوتر جو ہے یہ میرے آت میں آئے ہیں یہ امبالے والے کبوتر ہیں یہ جو ہوتے ہیں کبوتر سی بیرا بھئی آنکھ پر دکھائیں تھوڑی سی تو دوستو یہ جس کبوتر کی آنکھ آپ کو دکھائی آ رہی ہے یہ میرا شیر صاحب کے گھر کے امبالے والے جو کبوتر ہیں پہلے ہم نے آپ کو ان کا ایک کبوتر دکھایا پھر یہ اریجنل جو کبوتر ہیں آنکھ والے والے یہ میرا شیر بھلوچ کبوتر ہے انہوں نے اس کا نام شیر بھلوچ رکھا ہوا ہے تو میرے دوستو ساتھیوں الحمدللہ آج بھی آپ کو ایک اچھا شوک کراچی سے دیکھنے کو مل رہا ہے تو آنکھ بھائی یہ کبوتر کمبائنڈ آپ نے اندر رکھے ہوئی ہے یہ سارے یہ جوڑے والے کبوتر یہ جوڑے والے اوپر ہے یہ بھی جوڑے والے ہیں کوئی لائٹ ہے لائٹ کا ہے لائٹ جلائے تو یہ دوستو جوڑوں والے جو سیٹ اپ ہے بھی راسب بھائی کے گھر کا یہ میں آپ دکھا رہا ہوں لائٹ آن کریں لائٹ آن کریں دوستو ذرا تھوڑ اسی ذرا لائٹ کی کمی ہے تو یہ سارا جو سیٹ اپ ہے انہوں نے یہ پرشر لگائے ہوئے ہیں آپ دیکھیں دکھیں بھائی بھائی لائٹ بھائی 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 موسیقی یہ نومی بھائی جی گجرات سے نومی بھائی کی آنے ٹھیک ہو نومی بھائی غفار بھائی آپ کو سنام کہہ رہا ہے غفار بروچ بروچ بڑا سے نومی بھائی ہے کبوتر پہ دیکھ دے ہو اور سب خیریت ہے میر بھائی آپ کو کبوتر دیکھیں آپ نے اس کو مزہ آیا ہے کہ نہیں یہ کبوتر ہے جس کو میں بار بار فوکس کر رہا ہوں اسی طرح دوستو دوستو میر بھائی پانی تو موانا یہ غالبا جو ہے یہ فیمیل ہیں ساری جی یہ ساری مادائیں ہیں جی ان کی ماشاءاللہ موسیقی 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 دوستو یہ تمام امیر آسف کے گھر جو ہے یہ سٹڈا میں نے آپ کو دکھایا ابو تر بھی آپ نے دیکھے کسی طرح بھی ہم نے آپ کو دکھایا تو آئیے چند باتیں کر کے انشاءاللہ امیر بھائی سے ہم اجازت چاہیں گے تھوڑی در ریس بھی کر لیں آئیے امیر بھائی امیر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ ہے وہ پھارا ہوئی آپ سے درابطہ آپ نے بڑا پیار دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ میں جب سے میرا کراچی آنا ہوا ہے تو میں متعدد بار یہ کہنے والی باتیں نہیں ہیں امیر بھائی میں کہتا ہوں کہ عمل جو ہے وہ بولتا ہے الحمدللہ میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی غفار بھائی بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ الحمدللہ میں نے کوشش کی کہ میں آؤں اپنے بلوج بھائیوں سے ضرور مل کے جاؤں آج آپ نے میرا بڑا مان رکھا کراچی مجھے آپ نے بڑی اتضافتائی کی میری اور میرے لئے یہ بڑے یادگار لمحات ہوں گے تو امیر بھائی آپ نے گزشتہ سال کچھ اچیومنٹ بھی تھی آپ کے نام میں میرے ذہن میں نہیں رہا آپ نے ٹورنمنٹ بھی کوئی جیتے تھے اس میں کون کون کے ٹورنمنٹ میں موسو میں ترما کا تھا اور بیڈی تیجن کا تھا پس پس پوزیشن لیا جسرا کے تک پوزیشن جنگی ہے تک پوزیشن لیا تک پوزیشن لیا اللہ کو سکتے ہیں اور میر بھائی کیا کہنا جیت کیا دیکھ رہے ہیں آپ میکدین آپ دیکھ رہے ہیں بڑے عرصہ سے لالا جی کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں میں بھی آپ کو فیس بوک پہ دیکھتا ہوں کیا محسوس کرتے ہیں کہ ہم کچھ کر سکیں آپ لوگوں کے حوالے سے بہت کچھ لالا اپنے ماشرنا تو جب سے یہ بنے مہجم ہوگا پہلا تو کوئی نہیں جانتا تو فیس بوک سے سکودر کرنا سنگی کیا ہے کون ہے لالا کون ہے کون ہے رفا کون ہے یہ آپ لوگوں کی بہنمائی سا ماشرنا کون ہے لالا کون ہے لالا کون ہے لالا کون ہے ہمارے دیکھتے ہیں مشاہ اللہ ہی لبا یادگا رہیں گے لالا کے ساتھ ایک بھی کلاشتہ ہوا رفا بھائی جی ہے تو عیدر بھائی جی ہے بچپن کے دوست لنگوٹی ہے یار اور میں پنجابی میں ایک بات کہوں ساتھ ہو کے کھڑے ہوں تو دوستو نموان دی جوڑی پنجابی میں میر بھائی کہتے ہیں نموان دی جوڑی تو دوستو گولی مار سے یہ نموان دی جوڑی اور اسی طرح غفار بھائی انہوں نے بھی پون کیا جانگیر روڈ ٹائش ہم کوشش بھی کریں گے کہ آج اگر ٹائم ہوا تو جانگیر روڈ سے بھی کیونکہ اگر کوئی کہے تو کراچی میں کبوتر جو ہیں انڈیا سے جو آئے ہوئے ہوں پٹی والے کبوتر جو ہوں یہ ان لوگوں کا ایک وراثتی سلسلہ ہے کبوتر اور بلوچ دونوں چیزیں جو ہیں وہ لازم و ملزوم ہے امیر بھائی ہے میں غلط کو نہیں کہہ رہا تو آئیے دوستو امیر آصف بھائی آپ گولی مار کراچی جو کہ گولی مار ریلائنس پیجن کلپ کے صدر بھی ہیں میں ان کا ان کے سرپرستیالہ اصحاد محمد صلی اللہ بلوچ کا اسی طرح استاد غفار بلوچ کا حیدر بھائی کا اور خصوصی طور پر تمام مہل کراچی کا میں تمام کا لفظ اس لئے استعمال کرتا ہوں کہ گوٹ میں رہنے والا شکاری بھی میرے لئے وہی چیز ہے اور میں سمجھا ہوں کہ اگر مہل میں کوئی شوق کر رہا ہے تو میرے لئے یہ دونوں برابر ہیں تو دوستو اپنے انہی پرانے الفاظ کے ساتھ دادا جی ماجد میر آصف آف گولی مار کراچی ان کی شرط سے آپ دوستوں سے آپ کی دعاوں کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ دوستو زندگی میں ملتے جلتے رہا کرو دوستو زندگی میں ملتے جلتے رہا کرو پتہ نہیں زندگی کی کون سی رات آخری رات ہوگی اپنے انہی پاس کے ساتھ ناراجی ماجد گولی مار کراچی سے نیراسف بھائی کے گھر سے آپ دوستوں سے اجازت چاہیں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ یہ در یہ کھڑے نے میر بھائی